موسیقی جو ہر محفل میں چلتا ہے جیہاں محترم حضرات میں رفان حاشمی ایون مشارہ میڈیا میں آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ہمارے میڈیا یعنی ایون مشارہ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے بہت بہت شکریہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سنور گوجا ہے نارا یہ دنیا میں گھر گھر نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اللہ اکبر آگوش میں آمنا بھی کے آئے ہورو ملت سب ترانے سنائے غلمان آقا کو جھولا جھولائے پوچھے لے دیکھو خوشنا منائے اب اس کے بعد مقالمہ ہوگا جس میں محمد پرویس محمد علیم اور گل حسن ہیں وہ اپنے گروہ کے ساتھ آئیں اور مقالمہ پیش کریں ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بدلا دینے مناسب سمجھتا ہوں کہ مقالمہ سن کر دیکھ کر صرف حسنہ حسانہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک میں ایک سبق چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لئے آپ اس سے سبق حاصل کرنے کریں حسنے کے ساتھ ساتھ اس سے نصیت بھی حاصل کریں منٹہ ڈیوٹویو ihreین ڈوٹو PROP بنف Kane ڈران بوسیقی بچوں کا حال تو نہ پوچھو لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر پچیز بچے ہیں مگر ایک کہاوت ہے ساپوت رام کی ایک او نکام کی یہی ہمارا حال ہے توبہ توبہ میں کیسے بچے ہیں چچا کیا آپ انہیں تعلیم نہیں دی نہیں بیٹا میں نے سوچا اگر یہ حافظ مول بھی بنے گا دو تین ہزار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرے گا دو تین ہزار میں خود کیا کھائے گا اور ہمیں کیا کھلائے گا اسی لیے نہیں پڑھایا ارے چچا یہ تو بڑی گندی سوچے کی اگرے جی پڑھے گا تو کھلائے گا اور مول بھی بنے گا تو بھوکا مرے گا بے بھی ایک مول بھی صحابہ آ رہے ہیں جرہا ان سے بھی معلوم کرتے ہیں مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ چچا کہ رہے ہیں کہ مول بھی ہمیں دو تین ہزار میں نوکری کرتے ہیں کیا کھائیں گے اور تی بھی بچوں کو کیا کھلائیں گے مول بھی صاحب آپ جرہا ان کو سمجھائیں گے لا حمول ولا قوات الا باللہ دیکھئے جچا صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے ہافید مول بھی کھا پھلا نہیں پاتے یہ بہت گندی سوچ ہے کھلانے والے جار صرف اللہ کی ہے جو روزی دیتا ہے جو کھلاتا پھلاتا ہے اگر روزی کا تعلو دگینیوں سے ہوتا تو انپر لوگ بھوکے مر جاتے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن کو دست کھٹ کرنا بھی نہیں آتا ان کا نام بڑے بڑے اسٹیٹوں میں شمار کیا گیا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے ہافید مول بھی بھوکا مر رہا ہے یا خود خوشی کر رہا ہے یا بیکار گھوم رہا ہے یا ہر جگہ اس کی ایچت ہوتی ہے اس کے پر خلال آپ دیکھیں گے بی اے پاس گھوم رہا ہے ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکھی نہیں چلتی وکیل ہے کوئی کسٹمر نہیں آ رہا ہے کیا چچا ایسا ہے کی نہیں ہاں مولانا صاحب آپ کی بات تو بلکل ٹھیک ہے مگر میرا بیٹا میرا کوتا میرا کہاں نہیں مانا تو میں کیا کروں سنیے چچا اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہر جن نہیں ہوتا وہ آپ کا کہنا مانتے وہ آپ کے کھنمال کرتے مدرسوں میں ہی پڑھا جاتا ہے مہ کے کجموں کے نیچے جنت ہے اور پاپ جنت کا دروہ جائے آئی بہت سمجھ میں ہاں بیٹا کچھ کچھ سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے ہاں ہاں کیا تم ہی اکیلے مسلمان ہو تو بتائیے کسل میں کنے فرج ہیں کسل میں دس فرج ہیں نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو منجنیا برس کا ہونا نمبر تین تولیہ لنگی کا ہونا نمبر چال لوٹا بالٹی کا ہونا نمبر پانچ کپڑا اکتار کر نل پر جانا نمبر چہ ستر چھپانے کیلئے چھڑی کا ہونا نمبر ساتھ اس تینجہ کرنا نمبر آٹھ بیدل کھلا جانا نمبر نو وضو کر کے جھما کی نماز پڑھنا نمبر دس سب سے اہم بات یہ ہے کہ دھنڈی میں گرم پانی کا ہونا اگر یہ سب چیزیں نہ پائی جائے تو گسل نہیں ہوگا اصطف اللہ اصطف اللہ چچا گسل میں دس فرج نہیں ہوتے ہیں بلکہ تین فرج ہوتے ہیں نمبر ایک موفر کے گلی کرنا نمبر دو نا کے نرم حصے تک پانی ڈالنا نمبر تین پورے پتن پر اس طرح پانی ڈالنا کی ایک بار بھی پرمہ بر سکھا نہ رہ جائے اتنا تو بہت کم ہے بیٹا ہم تو سمجھ رہتے کی دس بھی سوگا تو کہاں سے جانے اتنا تو بہت آسان ہے اتنی اچھی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے ہرے چچا آپ کو نہیں معلوم ہے بلکری مدرسہ اسلامیات علم القرآن میں اس مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے قرآن اردو ہندی انگلیس میت بچیوں کے علیہ سلائی کا بہترین انتجام کیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ